ہماری آنے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مد بھولیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئے سرینٹرز ویلکم ٹو آئیٹی سیریز ٹیوری چینل اپنی پریویس ویڈیو میں ہم نے ایک پریکٹیکل کی مدد سے ان کانسپس کو پریکٹیکلی ایمپلیمنٹ کر کے دیکھا جو کہ ہم چپٹن پر نائن میں اب تک لن کر چکے تھے سی پروگرمنگ لینگویج میں اور اس ویڈیو میں ہم ایک اور پریکٹیکلی ایمپلیمنٹ کر کے دیکھیں گے جو کہ ہم اب تک کور کر چکے ہیں چپٹن پر نائن میں تو آئیے اپنی ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے میں turbo c++ start کرتا ہوں جس میں ہمارے پاس previous جو ویڈیو میں ہم نے program use کیا تھا وہ پہلے سے موجود ہے ہم اسی program کو amend کر سکتے ہیں change کر سکتے ہیں تو dear students یہاں پہ screen پہ آپ کو program نظر آ رہا ہے تو جتنا بھی code ہے اس کا میں یہ سارا remove کر دیتا ہوں wide main کے علاوہ تاکہ ہم نیا code type کر سکیں تو یہ ہمارا code delete ہو گئے یہاں پہ dear students سب سے پہلی چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ آپ کا variable data type 4 ہے کہ جب آپ 4 data type use کرتے ہیں کس طرح سے آپ 4 data type کے variable میں value store کرتے ہیں اور اسے screen پر print کرواتے ہیں اور اس کے بعد مزید concept بھی ہم اسی program میں discuss کریں گے تو سب سے پہلے میں ایک variable declare کرنا چاہتا ہوں جس کا data type 4 ہوگا تو اس کے لیے ہمیں جو data type type کرنا ہے سب سے پہلے 4 اور اس کے بعد ہم variable کا نام لکھیں گے let's say کہ ہم variable کا نام جو رکھتے ہیں وہ ch1 ہے آپ کوئی بھی نام رکھ سکتے ہیں اور ہم یہ جانتے ہیں کہ naming rules میں انہیں دیکھا کہ آپ number کا استعمال variable میں کر سکتے ہیں لیکن وہ number جو ہے وہ first character کے طور پر نہیں ہونا چاہیے اور میں ساتھ ہی اس variable کو initialize نہیں کر رہا بلکہ میں آپ کو یہ بھی دکھانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ variable کو declaration کے وقت initialize نہ کریں تو پھر بعد میں اگر اس میں کوئی value آپ store کرنا چاہے تو کس طرح سے کر سکتے ہیں تو ہم نے variable declare کیا لیکن اس میں کوئی value store نہیں کی next line پہ جا کے میں اس variable کو ایک value sign کرنا چاہتا ہوں تو ch1 جو ہمارے variable کا نام ہے وہ type کرنا ہے ہم نے is equal to کا sign لگائیں گے اور single quotation mark کے بعد ہم وہ character type کریں گے جو کہ ہم اس variable میں store کرنا چاہتے ہیں recall کرواتا چلوں کہ آپ کا جو 4 data type ہے اس میں آپ ایک single character جس میں کوئی بھی symbol ہو سکتا ہے آپ کے alphabets ہو سکتے ہیں آپ کے numbers ہو سکتے ہیں کوئی بھی ایک single character آپ store کر سکتے ہیں تو میں اس میں let's say c small c جو ہے وہ اس میں store کرتا ہوں اور single quotation mark کو دوبارہ سے ہمیں close کرنا ہے اس کے بعد semicolon کا استعمال ہوگا اب میں اس variable کو screen پر print کروانا چاہتا ہوں اور print کروانے کے لیے پہلے میں clr scr یعنی clear screen کا function use کرتا ہوں تاکہ previous جو output ہمارے پاس آ رہے ہیں وہ اس output کا ساتھ شامل نہ ہو سکے اس کے لیے بھی ہمیں printf statement ہی use کرنی ہے printf کا ہم function type کریں گے اور اپنی parenthesis start کریں گے parenthesis میں double quotation marks کے اندر ہم format specifier دیں گے اور جو آپ کا data type 4 ہے اس کے لیے format specifier c کا استعمال کیا جاتا ہے percentage c اور اس کے بعد double quotation marks close کریں گے آپ comma لگائیں گے اور پھر اپنے variable کا نام type کریں گے جو کہ آپ print کروانا چاہتے ہیں screen پر تو ch1 ہمارے variable کا نام ہے اس کے بعد parenthesis close ہوں گی semicolon لگے گا اور لیجئے آپ کی یہ statement complete ہو گئی ہے ہم اس program کو save کرتے ہیں اور پھر اسے ہم compile کرنے کے بعد run کرتے ہیں تو میں اسے سب سے پہلے save کر لیتا ہوں اور save کرنے کے بعد ہم اسے compile کرتے ہیں کوئی error کوئی warning نہیں ہے اور ہم اس کو اب run کرتے ہیں اوکے آپ دیکھئے دیکھئے کہ ہمارے پاس screen پر c کی value print ہو رہی ہے کیونکہ ہم نے lowercase c ہی اپنے اس variable میں store کیا تھا ریے students ہم نے previously بات کی تھی کہ ہم چار data type پہ basically arithmetic operations بھی perform کر سکتے ہیں کیونکہ جب آپ کسی variable میں کوئی character store کرتے ہیں تو actually آپ کے memory میں وہ character itself store نہیں ہوتا بلکہ آپ کے ask کی table میں سے اس value کے against جو number ہے وہ store ہوتا ہے اس character کا جو number ہے specific وہ store ہوتا ہے ابھی میں آپ کو ask کی table بھی دکھاؤں گا اور ہم دیکھیں گے کہ ہم کس طرح سے دو values کو جو کہ character values ہیں ہم ان کے اوپر arithmetic operation perform کر سکتے ہیں تو میں یہاں پہ ایک اور variable declare کرتا ہوں تو یہیں چار ch1 کے بعد ہم variable چار ch2 declare کر دیتے ہیں اور ہم ایک اور variable declare کر رہے ہیں اس variable میں ہم ان دونوں tables کا sum store کریں گے یہاں پہ dear students میں یہ بات بتا چلوں آپ کو کہ آپ اس کے لیے جو variable use کریں گے وہ integer data type کا variable use کریں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب دو characters کو sum کیا جاتا ہے تو وہ جو sum ہوتا ہے actually وہ دو characters کا sum نہیں ہوتا بلکہ ان characters کے against ask کی table میں موجود numbers کو sum کیا جاتا ہے تو ایک integer value produce ہوتی ہے اسی وجہ سے ہم جو تیسرا variable declare کر رہے ہیں وہ integer type کا ہے int اور ہم اس کو نام دے رہیتے ہیں result کا یہ تینوں variables ہمارے declare ہو گئے اس کے بعد ہم simply کرتے یہ ہے کہ اپنے اس دوسرے variable کو ایک value assign کر دیتے ہیں جو کہ ch2 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 جب ہمیں variable use کرنا ہوتا ہے اسے value assign کرنی ch2 is equal to اور میں اس میں lower case m store کر دیتا ہوں semi corner لگاتے ہیں اور ساتھ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ ch1 plus ch2 یعنی result نام کے variable میں کیا چیز store ہوگی آپ char data type variable 1 ہے ch1 اور ch2 ان میں جو characters store ہیں انہیں sum کر کے result store کر variable میں اور اس کے بعد ہم اسے print کر رہیتے ہیں یہاں پر اور جب میں print کر اؤں ch2 اور result variable کا data type integer ہے تو ہم format specify here use کریں گے %d اس کے بعد comma استعمال کریں گے double quotation marks close کرنے کے بعد اور پھر variable کا نام لکھیں گے ہمارے variable کا نام ہے result یہ لجے پرانتھس close کی ہم نے semicolon لگایا اور اس کے بعد simply ہم اسے save کرتے ہیں کمپائل ہو گیا کوئی warning کوئی error نہیں اور اس کے بعد ہم اسے run کرتے ہیں دیکھئے the sum of c and m is 208 ہمارے پاس result آرہا ہے 208 آرہا ہے اور یہ کیسے میں بھی آپ کو prove کرتا ہوں کہ ہم نے یہ result کیسے صحیح gain کیا ہے اس وقت screen پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ASCII binary character table موجود ہے جو کہ ہم نے ویب سائٹ کی مدد سے open کیا ہو ہے یہ پر آپ دیکھئے کہ جو ہمارا letter c lower case letter c اس کا ASCII code 99 اور ہم نے دوسرے variable میں جو value store کی تھی lower case m تھا lower case m ASCII course کو plus کرنے 208 ہی بنتا ہے